اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکسپین کروں گا جیسے کہ یہ ہمارے پاس ایک روڈ ہے جس ہمارے پاس دو ایلیویشنز ہیں پہلا ایلیویشن بھی ہے اور دوسرا ایلیویشن بھی ہے اور ڈسٹنس جو ہمارے پاس ہے وہ فٹ میں ہے اور اس کو ہم نے کیسے میٹروں میں کنوائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے سلوک پرسنٹیج معلوم کرنی ہے اور ساتھ یہ بھی ایکسپین کروں گا کیا ریشو کو کس طرح ہم نے سلوک میں کنوائٹ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے انوائٹ لیول معلوم کرنا ہے کیونکہ یہاں پر میرے پاس ایک انوائٹ لیول ہے ڈسٹنس بھی ہے اور سلوک جو ہمارے پاس ریشو میں ہے اور دوسرا انوائٹ لیول میں نے معلوم کرنا ہے تو یہ میں ایکسپین کروں گا دونوں کو سیناب کو تو چلے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھیں آپ جو ہمارے پاس جو ڈسٹنس ہے وہ مارے پاس کتنا ہے جی پنجتر فوٹ اور چھ انچ اب اس کو ہم نے میٹروں میں لے کے آنا ہے ایک فوٹ میں کتنے انچ ہیں یہ تو آپ کو پتا ہوگئے ایک فوٹ میں بارہ انچ ہوتے ہیں تو میں پنجتر کو ملٹیپلائے کروں گا بارہ سے تو یہ میرے پاس آ جائے گا نو سو انچ آ جائے گا اور ساتھ میں چھ انچ اور بھی ہے جم اچھے کروں گا تو یہ میرے پاس ٹوٹل انچ ہو جائیں گے نو سو چھ انچ تو اب اس کو میں نے میٹروں میں لے کے آنا ہے تو ایک انچ میں جو ایک انچ میں جو برابر ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے پوائنٹ زیرو ٹو فائی فور اس میں دو سنٹی پانچ ملی اور چار مائکرو ملی ہوتا ہے تو اس کو میں کروں گا پوائنٹ زیرو ٹو فائی فور کو ملٹیپلائے کروں گا نو سو چھ سے تو یہ میرے پاس اس کا ڈسٹنس آ جائے گا میٹروں میں تو یہ جو ٹوٹل ڈسٹنس میرے پاس آئے گا میٹروں میں آئے گا تیس میٹر اور ایک سنٹی دو ملی اور چار مائکرو ملی اب اس کے بعد میں نے پرسنٹیج معلوم کرنی ہے تو پرسنٹیج معلوم کرنے کے لیے سب سے پہلے فرس لیول مائنس اینڈ لیول اس کے بعد تقسیم کروں گا ڈسٹنس سے تو میرے پاس پر میٹر آ جائے گا پر میٹر سلوپ آ جائے گی اس کو میں ملٹیپلائے سو سے کروں گا تو میرے پاس پرسنٹیج آ جائے گی تو ہمارے پاس جو بڑا الیویشن ہے وہ ہے اٹھانوے شہریہ تیر تالیس اس کو میں مائنس کروں گا اٹھانوے شہریہ تیرونجے سے مائنس کروں گا تو یہ مارے پاس جو ٹوٹل سلوپ ہے وہ نوے سنٹی ہے تو اس کو میں تقسیم کروں گا توٹل ڈسٹنس جو میں نے میٹر میں نکال رہا ہے وہ کیا جاندی تیس ڈیشاری ہے زیرو دو چار تو یہ میرے پاس جو پر میٹر میں جو میرے پاس سلوپ آئی ہے وہ میرے پاس آئی ہے جی پائنٹ زیرو تھری نائن وان اب اس کو میں ملٹیپلائے ساو سے کروں گا تو میرے پاس پرسنٹیج آگی اس کو میں ملٹیپلائے ساو سے کرتا ہوں تو یہ ٹوٹل پرسنٹیج آگی میرے پاس تری پائنٹ نائن وان زیرو نائن تو یہ طریقہ ہے جی فوٹ کو کنوائٹ کرنا ہے میٹر میں اور اس کے بعد دونوں الیویشن کو مائنس کر کے تقسیم کرنا ہے ڈسٹنس سے پھر ملٹیپلائے ساو کرنا ہے تو میرے پاس پرسنٹیج آگی گی اب جو دوسرا سوال ہے میرے پاس وہ ہے ریشو ایک ریشو نوے ہے تو اس ریشو کو جو ہے ہم نے سلوپ میں کنوائٹ کرنا ہے تو اس کو کیسے کنوائٹ کرنا ہے جی اس کو میں اس کا جو فرمولا ہے ایک کو میں تقسیم کروں گا نوے سے تو یہ دیکھیں ایک کو تقسیم کروں نوے سے تو میرے پاس جو آ جاتا ہے پر میٹر میں 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 سلوپ پرے پر میٹر میں میں پاس پوائنٹ ٹیرو ایک سرنٹیех میلی اور میکرو میلی تو اس کو میں پوائنٹ زیرو ٹرپل وان کو ملٹیپلائے ڈسٹنس میں میرے پاس کتنا ہے جی تیس میٹر اس کو میں ملٹیپلائے تیس کرنا ہے تو تو یہ دیکھیں اس کو ملٹیپلائر ڈسٹنس میرے پاس کتنا ہے جی 30 میٹر ہے تو یہ ٹوٹل سلوپ میرے پاس آگئی 30 میٹر میں جی 0.33 اس کے بعد میں اس کو پلس کروں گا پہلے لیول سے پہلے لیول اس میں پلس کروں گا سلوپ کار آ رہا ہے وہ اس کا مطلب کی وقت یونکے تو یہ نیم ہے اللہ عنہ ہے جیکoise ع 97 جانسے لیول اس کے بعد آپ کے لیول لیول کو پلس کرے Cole ایک اوپر جانا ہے جب ہمیر پیراب'veڑے لیول کو راکا اس جانسی لوٹ کروں گا اس کے لیول کو راکا دیکھیں جیب ورwu نیک ہمیر پیس کریں Lehrer تو یہاں سے دیکھیں ہم نیچے سی اوپر جا رہے ہیں تو میں پلس کروں گا ڈاؤن لیول کو 3.25 تو یہ میرے پاس جو ہے نا اوپر والا انوارٹ لیول جو ہے وہاں گیا جی 3.583 تو اس فرمولے کی مدد سے ہم معلوم کریں گے ریشو کو سلوپ میں کنوائٹ کرنا اور فوٹ کو کس طرح میٹر میں کنوائٹ کرنا یہ جو میں سوال آپ کو ایکسپین کر رہا ہوں یہ بیسک لینڈ سرویر کے لیے بیسک انفارمیشن ہے اور انٹرویو میں بھی اس طرح کے سوال پوچھے جاتے ہیں آپ میرے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کریں اور وہاں پر بھی میری جو ویڈیو آل بم ہے اس میں چیک کریں میں نے کافی لینڈ سرویر کے بارے میں انفارمیشن اپلوڈ کی ہوئی ہے کافی جو تھیوری ہے وہ میں نے اچھی طریقے سے ایکسپین کر کے بتائے ہوئے آپ چیک کریں اور مجھے کمنٹ کر کے بتائیں جہاں سے آپ کو سمجھ نہیں آئی آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے شکریہ